دوستو کیا ہو اگر گارڈ ایک بھڑکا ہوا آدمی ہو جو اپنے منورنجن کے لیے انسانوں کو دکھ اور پیڑا دیتا ہو سرشٹی کی رچنا کے بعد گارڈ ایک ساندار آفیس میں ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھا ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑی ٹیبل پڑی ہوئی ہے جو ہماری ارث کا ایک سمبل ہے دھرتی پر ہاتھیں چل رہے ہیں چاروں طرف پیڑ پودے ہیں اور آدمانوں وہاں پر رہتے ہیں جیپری نام کا ایک سرونٹ گارڈ سے پوچھتا ہے آپ کو کتاب کیسی لگی تب گارڈ کہتا ہے یہ اسے زیادہ سنتوشتری نہیں دے پائی حالانکہ اس پوستک میں بلیک ہول کی ریسپی ہے جو گارڈ کو بہت پسند آتی ہے وہاں پیج پلٹتا ہے اور آنکھ کم آ کر دیکھتا ہے کہ لوگ پرتیبی پر کیا کر رہے ہیں ایک آدمانوں اپنی چھڑی کو کئی گھنٹوں سے پتن پر رگڑ رہا تھا گارڈ پتا لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پچانک سے ایک مانو آگ جلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے گارڈ کو یہ بلکل پسند نہیں آتا ہے وہ لوگوں کو اس طرح ستنتر نہیں دیکھنا چاہتا ہے گصے میں آ کر وہاں سوچتا ہے پرتیبی پر ابھی کون سا یک چل رہا ہے جیپری بتاتا ہے پلان کے انصار ان کو آگ جلانے میں ابھی بھی دو لاکھ سال کا ٹائم ہے رودھ میں آ کر گارڈ جیپری کو آگ بجھانے کا آدیس دیتا ہے سرونٹ بینہ دیری کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور ہوا کے ایک دھوکے کو کریئٹ کرتا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے آدیمانوں نراش ہو کر گھٹنوں کے بلک گر جاتے ہیں گارڈ سانت ہو کر واپس اپنی کتاب کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ اسے پریسان کر رہے ہیں وہاں جیپری کو انہیں گفہ میں لے جانے کا آدیس دیتا ہے سرونٹ جمین پر اپنا ہاتھ فیرتا ہے اس سے ہاتھی آدیمانوں کی اور دڑنے لگتے ہیں لوگ ڈر کے مارے گفہ میں چھپ جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ واپس سے گھاس کے میدان میں آ جاتے ہیں وہ بارس کرانے کے لیے ڈانس کرتے ہیں گارڈ ان کی اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار ان کو کیا پسند نہیں آئے جیپری بتاتا ہے کہ ہم آکال کے ٹائم کو بند کرنا بھول گئے ہیں گارڈ تھک کر سرونٹ کو پانی دینے کی انمت دے دیتا ہے اس دلیا دلی سے حیران ہو کر جیپری کہتا ہے کہ بھگوان تو دیالو ہے اور ارض پر اسپری کرتا ہے لوگ اوپر آسمان میں ہاتھ اٹھا کر ناچنے لگتے ہیں جبکہ گارڈ انہیں دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں وہ سرونٹ کو تھوڑا اور اسپری کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کا منورنجن اور مجاک بنا سکے من ہی من ہسنے کے بعد گارڈ جیفری کو پلیک وائرس پھیلانے کا حکم دیتا ہے سرونٹ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ گارڈ نے اپنا موڈ اتنی جلدی بدل لیا اچانک سے اس کے چہرے سے اسمائل اٹھ جاتی ہے وہ آدیس کے انصار ایک سراشیر باکس کو اٹھاتا ہے جس کے اندر ایک سی سی ہے وہ گارڈ کی طرف دیکھتا ہے اور پلیک وائرس کو دھرتی پر فیلا دیتا ہے لوگ اچانک سے نیچے گل جاتے ہیں اور تڑپنے لگ جاتے ہیں گارڈ کو سیکنڈ کے لیے ان کی پیڑا کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنی کتاب پڑھنے لگ جاتا ہے ٹائم گجرتا ہے اور اب گارڈ کو ٹیبل پر آدمانوں کی جگہ آج کے دن کا لندن دکھائی دیتا ہے گارڈ ٹیبل کے پاس بیٹھا لوگوں کو گھو رہا ہے جیفری لیوسیفر کی دیو ہی وائر کی بوٹل کو لاتا ہے اس کے ساتھ ڈیویل ایک لیٹر بھی بھیجتا ہے جس میں گارڈ کو کہتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے گارڈ کا دھیان لیٹر سے ہٹ کر ایک بیلڈنگ کے اور چلا جاتا ہے جیفری بتاتا ہے کہ یہ اسلی ٹاور ہے گارڈ اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے جیفری کو اس اور اس کے پاس والی بیلڈنگ میں آگ لگانے کا آدیس دیتا ہے وہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے سرونٹ اپنی پاکٹ سے مارچس کی دب بھی نگالتا ہے ایک تیلی جلاتا ہے اور اسے اسلی ٹاور کی اور فیک دیتا ہے گارڈ آنندت ہو جاتا ہے لوگوں کی چیکھیں سن کر ہستا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے لوگ بھاگ کر چھت پر آ گئے ہیں وہاں آگ سے اپنے ہاتھوں کو گرم کرتا ہے اور لوگوں کی رونے کی نکل کرتا ہے پولیس اور فائر ٹرک جلدی سے بیلڈنگ کی اور آتے ہیں گارڈ جیفری سے پوچھتا ہے کہ لوگ ابھی کیا سوچ رہے ہیں تو سرونٹ اسے بتاتا ہے کہ لوگ ابھی بھی اپنے پریبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ انہیں بچا لیں گارڈ جیفری کو ٹویسٹ لانے کے لیے کہتا ہے جیفری سوچتا ہے گارڈ ٹورنٹو کو بارے میں سوچ رہا ہے وہاں کہتا ہے کہ اس طریقہ کا توفان اس علاقے میں بہت کم آتا ہے گارڈ گسے میں آ کر لوگوں کو جو کر کہتا ہے وہاں شکایت کرتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسپیس میں اور بھی یونیورس ہیں جو اس میں سنڈے نائٹ کو فن کے لیے بنائے ہیں رود میں آ کر ٹرونیڈو کو لانے کا آدیس دیتا ہے جیفری گارڈ کے آدیس کو ٹال نہیں سکتا اور وہاں اپنے ہاتھوں کو گھما کر بیلڈنگ پر ٹورنٹو کریئٹ کرتا ہے بیلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہوئے لوگ اس پراکرتک آبدہ سے مر جاتے ہیں ٹورنٹو کی وجہ سے گارڈ کے آفیس میں بھی ڈسٹ پھیلنے لگی ہے اس وجہ سے سانس لینا بھی کافی مسکل ہو جاتا ہے وہاں جیفری کو ٹورنٹو کو روکنے کے لیے کہتا ہے جب کمرے کی ڈسٹ ساف ہو جاتی ہے تو گارڈ سنتوشت ہو جاتا ہے اور جیفری کو کچھ کھانے لانے کے لیے کہتا ہے